ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورس کو میرا پیار بھرا سلام سویورس یہ سپائیسی اور سپیشل دھئی بھلے بنانے کے لئے میں جو چیزیں چاہیے سویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش یوگرٹ ہے اور اس کی قوانٹیٹی ہے وان کیجی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بھی گھٹلیاں ہیں تو پھر ہم اسے ویسکی مدد سے مکس کریں گے تو گھٹلیاں ختم ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہیں پوٹیٹوز یعنی کے آلو اور ان کو ہم لوگوں نے بوائل کر لیا اب چھوٹی پیسز میں کٹ کر لیا تو اس کے قوانٹیٹی ہے ہاف کیجی تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے بھلیاں تو انہیں ہم لوگوں نے بھگو کے رکھ دیا تھا جب تک کہ یہ ایک دم نرم خستانہ ہو جائے تو یہ نرم ہو چکی ہے اور اس کی بھی قوانٹیٹی ہے ہاف کیجی یعنی کے آدھا کلو یہاں پہ ہے اونین یعنی کے پیاس تو یہ ہم لوگوں نے ایک درمائنے سے اس کی پیاس لی باریکی سے کٹ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا ہم لوگوں نے ٹیمائٹر لیا لارڈ سائز کا اور اسے بھی اس طرح چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تو ون اڈ آف ٹیبل سپون یعنی کہ ڈیٹ چمچ ہم لوگوں نے لیا چٹنی اور یہ ہمارے پاس ہے چاٹ مسالہ حسبے ضرورت حسبے ذائقہ تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ سپائیسی سے دہی بلے بنانے میں تو چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں سوئیورس دے لیں گے ہم لوگ باور جس کے اندر ہم لوگوں نے پہلے سے دین ڈال لیا تو اس طرح کا باور آپ لوگوں نے لے رہے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں پوری آجیں تو اس طرح سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ ایٹ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے ایک دفعہ پھینٹ لیا تھا اسے تاکہ گھٹلیاں ختم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گھٹلیاں ہیں تو اور جب ہم اسے اچھے طریقے سے اس طرح پھینٹ لیں گے تو ساری گھٹلیاں ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک دم کریمی ہو جائے گا اور کھانے میں اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اور لگ بھی اس کی کافی اچھی آئے گی تو اس کے اندر ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحمن اور ہس پہ ضرورت ایٹ کریں گے ہس پہ ضائق ایٹ کریں گے تو اب مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوگر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاٹ میں سالنا ملوک نے ڈال لیا تو جب ہم ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے تو پھر بھی ایک دفعہ ملوک چاٹ میں سالنا ڈالیں گے گارنشنگ کرنے کے لیے سوگر سب سے پہرے ہم لوگ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کے پوٹیٹوز تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بھلیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا تھا تو اب اب یہ ایک دم نرم اور خستہ ہو چکی ہے تو اب اس کو کچھ اس طریقے سے مکس کریں گے اور اس طرح سے ہم لوگ مکس کریں گے تاکہ یہ سارا جو ہماری دہی ہیں تو وہ ہر جگہ تک پہنچیں تو اجبا ہم اس کے اوپر چٹنے وغیرہ کی گارنشنگ کریں گے اور میرس کی گارنشنگ کریں گے تو پھر بہت زیادہ اچھا لگے گا تو اس لیے وہ ہم لوگ اینڈ میں کریں گے تاکہ جب اوپر ہم لگائے تو لک بھی اس کے اچھی ہے اور ذائق میں بھی اچھی ہو تو اس طرح ہم لوگ مکس کریں گے دہی بلوں کو تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھی آپ ہس بے ذائقہ ایٹ کیجئے گا تو میں نے اٹھ کی ہے وان ٹیبل سپون تو یہ ہس بے ضرورت ہس بے ذائقہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی کہ جو ذائقہ آپ کو اچھا لگے سپائس زیادہ اچھی لگتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں کم اچھی لگتے ہیں تو کم ڈال دیں یہ سب کچھ اپیٹی بن کرتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آنین یعنی کی پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ رمضان سپیشل ریسپی ہے چٹ پٹ بن جاتی ہے سانے کے ساتھ بن جاتی ہے افتاری میں استعمال کر سکتے ہیں افتاری میں کھا سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیماتر اور یہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہو ہوں گیسٹ آئے ہو تو ان کو بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تو ماشاءاللہ کتنا رنگ برنگا لگ رہے ہمارا چاٹ جہی بلے تو چٹیں مجھے چاہی کم لگ رہی تھی اس لیے میں جارہا اور ایٹ کر دی تو سکتے ہیں انہوں مکس کر دیں گے تو میں نے اٹھ کیے بلے سکتے ہوں گے ٹیماتر ہونے میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جلدہ ہوں گے تو گارنشنگ سے لگ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی کھانے میں بھی زیادہ اچھے لگے گا وہ اس کے لگ بھی اچھی ہوگی تو ہم اس میں ہری میچ کی گارنشنگ کریں گے تو ماشاء اللہ کتنے زبردست کتنا ہی اچھے تیار ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب چاٹ مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈالیں تو میں نے تو ڈھول دی ہے تو اس طرح ہم لوگوں نے گارنشنگ کر لی ہے چاٹ مسالہ اور ہری میچوں کی تو جب آپ ایڈ کریں گے سرونگ پلیٹ میں تو آپ اس طرح مکس کر کے پھر ایڈ کر لیجئے گا سرف کر لیجئے گا تو اگر آپ کے ریس پی اچھی لگی تو تمہاری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ سورت سرونگ میں آپ جو بھی احساس دے سکتے ہیں تو یہ ہری میچیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ حافظ کی چٹنی ہے تو یہ اس کے رسپے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ابھی ڈسکرپسن میں جائے وہاں پہ میں نے لنک دے دی ہے تو میں آپ کو ٹیسٹ کرتے تو ماشاءاللہ بہت ہی مائزے کی بہت ہی ہے اور بہت ہی سپائسی ہے تو دل کر تو میرے تمہارے پانی آرہا ہے میں تمہاری تکھانے لگوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لال سبسکرپ کا بٹن دبائیں برابر میں جو آئیکن ہے اس سے آنے والی میرے ہر رسپ پر ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ